دوستو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دوبائی کی امیر ہونے کا راج صرف وہاں پر موجود بہت سارا تیل ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ دوبائی کی ارد ویوستہ کا صرف 6% ہی تیل پر نرور کرتا ہے باقی زیادہ تر انکم ریال اسٹیٹ اور ٹوریرزم ہے جو دوبائی کو امیر بناتا ہے دوستو اس سال کیا کچھ نیا کیا ہے دوبائی نے یہ جانے کے آگے بڑھ کر پہلے جانتے ہیں یہاں کے سیک امیر کیسے ہیں دوستو یہاں پر بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی 6000 دینار کی تنکہ لگا دی جاتی ہے جس سے وہ اپنی پڑھائی کرتا ہے اور دو جان نوکر بھی چلاتا ہے دوستو بتا دیں کہ یہاں پر ایک دینار کی قیمت انڈیا کے قریب 19 روپے کے برابر ہوتی ہے اس کے علاوہ یو ای کے ہر سیک کی 50-60 ہیار دینار کی تنکہ ہونا جروری ہے یعنی کہ یہاں کی سرکار کی جمعہ داری ہے جس میں بومین بھی سامل ہیں اور دوستو یہاں پر ڈوٹی صرف پانچ گھنٹے کی ہوا کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کسی بھی سیک کو بینہ ٹیکس کے اپنا کوئی بھی بیجنس کرنے کی اجازت ہے اور اس کے علاوہ دوستو جتنا چاہے بینہ انٹریسٹ کے کتنا بھی لون لے سکتا ہے دوستو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں کے سیک عمیر کیسے ہیں دوستو دوبائی کی سرکار کی کمائی کس طریقے سے ہوتی ہے یہ ہم اب جاننے والے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر 86% سے زیادہ بدیسی مجدور کام کرتے ہیں جن کی تنکہ صرف 1500 سے 1500 کے بیچ ہوا کرتی ہے دوستو ان کا رہنا پینا کھانا جتنا بھی ہے یہ سب خرص سے بھی دوبائی سرکار کا فائدہ ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ کار مخالفہ یعنی کے چالان دوستو یہ سب کیمرے کی نگرانی میں گاڑیاں رہتی ہیں اور سیڈ ویلٹ موائل فون کا یوز اور سپیٹ کیا ہے یہ سب باتیں کیمرے میں قید ہوا کرتی ہیں جس کے جریعے یہاں کی سرکار کی کمائی ہوتی ہے مخالفے سے دوستو یوئی میں کھینج اور اناج کی سنکیہ جیرو ہے لیکن یہاں پر خود کی کرنسی ہونے کی بجے سے یہاں کی سرکار قریب دیسوں سے سشتے میں گلہ اٹھا کر اپنے دیس میں مہگا کر بیچتی ہے دوستو یہی چیز باقی ہر گوٹس پر بھی لاغو ہوتی ہے جیسے کہ سونا چاندی یہاں پر کوئی بھی سونا چاندی نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سونے کا مارکیر دوائی میں موجود ہے دوستو اس کے علاوہ ریڈی میٹ پر بہت زیادہ مہنگائی ہے دوستو دوائی میں ایک جنس کی پینٹ کی قیمت دو ہیار روپے سے لے کر دس ہیار روپے تک ہے باقی یہی چیز ہر سامان پر لاغو ہوتی ہے جیسے کاؤسمیٹک کا سامان برتن بھڑا لوہا لنگڑ اور جتنا بھی ضرورت کا سامان ہے سب پر بہت زیادہ مہنگائی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مہنگائی سے امریکہ کیا کنکسن ہے تو دوستو جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا فشٹ پارٹ میں کہ یہاں پر ٹوریسٹ کو اٹریک کرنے کے لیے بہت سارے پلیس بنائے گئے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو اب تک نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو یہیں کہیں مل جائے گا دوستو بات کرتے ہیں اس سال کیا کچھ نیا کیا ہے دو بھئی نے آئیے جانتے ہیں کریگ ٹابر دنیا کا سب سے اوچا ٹابر ہے جس کی اوچائی 928 میٹر یعنی 3045 فٹ جو کی دنیا کی سب سے اوچی امارت برج خلیپہ سے 100 میٹر زیادہ ہے جس کا نرمال 2020 میں کمپلیٹ ہوا ہے جو ٹوریسٹ کو اٹریک کرنے میں ہر طرح سے کارگر ہے الادین سٹی دیکھنے میں اس کا سٹریکچر لیمپ جیسا ہے جس کی ایک بلڈنگ ہوتل ہے باقی دو بلڈنگ آپس بلڈنگ ہیں اس میں موجود برج تینوں بلڈنگوں کو آپس میں جوڑتا ہے دوبائی بلو آئس لینڈ جمیرہ بیچ سے 500 میٹر کی دوری پر سمندر میں بنا مینمیڈ آئس لینڈ ہے جس میں دنیا کے سب سے بڑے آپجارویشن بیل آف امارات کے ساتھ ریٹیل سوف ریجیسٹینسل بلڈنگ ہاسپیٹال ایٹی اور انٹرٹینمنٹ زون موجود ہیں جس میں مکھے آکرسن ہے اس کا دو سو دس میٹر ہوچا بیل اس بیل میں کل ارطالف کیپسول ہے اور قریب چودہ سو پسنجر کو ایک ساتھ لے جانے میں سکچم ہے دوستو دوائی میں میوزیم آف دا فیوچر محمد بن راسس سیڈی دوائی فریم ڈائرہ آئس لینڈ جیسی چیزیں بھی سامل ہیں ان کی خاصیت جاننے کے لیے ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے آگا جرور کریں دوستو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے نیا کچھ جاننے کو جرور ملا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ جرور سیر کیجئے ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال لکھیے گا تھانکس فور بارچنگ دس ویڈیو سکریہ اس طرح کی انفارمیٹیو آگے بھی دیکھنے کے لیے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی